بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس میں عرفان علی مزمبل اور آج اس لیکچر میں ہم بات کرنے والے ہیں پیور ورچول فنکشن کی اور ایبسٹریکٹ کلاس کی تو سب سے پہلے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پیور ورچول فنکشن اور ایبسٹریکٹ کلاس دونوں کا ایک دوسرے سے بہت گہرا ریلیشن ہے یہ کیسے ہے ذرا ایسی چیز کو ہم سمجھ دیتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی فنکشن کو پیور ورچول فنکشن کس طرح سے ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ کیورڈ یوز کرتے ہیں پھر اس کے بعد ٹائپ جو بھی فنکشن تھا اس کی جو بھی ریٹرن ٹائپ تھی وہ ہم اس کے بعد یہاں پہ لکھتے ہیں پھر اس کے بعد name of فنکشن یہ سی لکھی جائے گی پھر یہاں پہ equal کا سائن اور ادھر zero لکھا جائے گا تو جو بھی فنکشن اس طریقے سے ڈیفائن کیا جائے گا اسے ہم نام دیں گے پیور ورچول فنکشن یعنی کہ ایک ایسا فنکشن جس کی بارڈی نہیں ہوتی ایک ایسا فنکشن جس کو صرف وصرف ڈکلیئر کیا گیا ہوتا ہے اور اس کی بارڈی کی جگہ پہ اس کو equal to zero اور سٹارٹ میں ورچول کا ورڈ یوز کیا جائے گا تو اسے ہم نام دیں گے یہ ہمارا پیور ورچول فنکشن ہے اس کے اگزیمپل یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں let's suppose میں یہاں پہ ورچول ٹائپ میں وائیڈ لکھ دیتا ہوں اور فنکشن کا نیم میں ایدھر لکھ دیتا ہوں eat بریکٹ equal کا سائن اور یہاں پہ zero تو سنٹیکس میں بھی یہاں پہ ہم فنکشن کا نیم کے ساتھ بریکٹ کا سائن یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا جو بھی فنکشن اس طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہوگا اسے ہم نام دیں گے پیور ورچول فنکشن کا تو پیور ورچول فنکشن کے بعد ہم بات کرتے ہیں abstract کلاس کی ایک ایسی کلاس جس کے اندر پیور ورچول فنکشن کو ڈیفائن کیا گیا ہوگا اسے ہم نام دیں گے abstract کلاس کی اب ان دونوں کی ایزیمپل یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک کلاس ڈیفائن کی اور اس کا نام میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں parent اور parent کلاس کے اندر ہم ایک فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں public اور virtual type ہم رکھ دیتے ہیں wide name یہاں پہ ہم رکھ لیتے ہیں show اور equal to zero اب اس کلاس کو ہم نام دیں گے یہ ہماری abstract کلاس ہے کیوں ابستریکٹ کلاس ہے کیونکہ اس کے اندر ایک پیور ورچول فنکشن موجود ہے دوسری بات اس فنکشن کو اس کلاس کا ہم object create نہیں کر سکتے یعنی کہ اس کو ہم direct اسی کلاس کے object کے ذریعے استعمال نہیں کر سکتے اگر ہم نے اسے استعمال کرنا ہے تو ہم اسے اس کے ذریعے سے کسی child کلاس کے ذریعے سے ہم اسے استعمال کریں گے اور یہاں پہ میں child کلاس اور public یہاں پہ آکے ہم لکھ دیتے ہیں parent تو اب میں کیا کر سکتا ہوں کہ جو ہمارا یہاں پہ میں ایک فنکشن بنا دیتا ہوں public اور wide show اور ادھر سے اس کی باڈی میں ہم c out اور یہاں پہ مالک دیتا ہوں child اب چیک کرتے ہیں پہلے سے کوئی اس میں error سوری یہاں پہ bracket سمی کالنر نہیں لگایا تو error اس میں یہاں پہ اس کے لابہ اور کوئی بھی نہیں ہے اوکے اب ہم آتے ہیں main function میں اور main function میں آکے یہاں پہ ہم سب سے پہلے try کرتے ہیں parent کا object بنانے کی اور چیک کرتے ہیں کہ کیا کوئی error دیکھیں یہاں پہ یہ error آرہا ہے cannot declare variable obj to be abstract type ہم abstract type تھی ہماری اس کا object create نہیں کر سکتے تو یہاں پہ ہم لکھیں child اور اگر child کو لکھنے کے بعد اس کو execute run کریں دیکھیں اب ہمارے پاس کوئی بھی یہاں پہ error نہیں ہے اور اب اگر ہم ادھر سے obj show کو call کرتے ہیں تو ہمارے پاس output میں آنا چاہیے child دیکھیں یہاں پہ child ہمارے پاس لکھا ہوا آ گیا تو یہ تھی ہمارے پاس abstract class اور pure virtual function اگر دیکھ لیتے ہیں ایک ایسی class جس کے اندر کوئی pure virtual function declare کیا گیا ہوگا اسے ہم نام دیں گے abstract class کا اور abstract class کو ہم direct اسی class کے object کے ثروع استعمال اسے ہمیشہ انہائی تینس کے ذریعے ہی استعمال کرتے ہیں دوسری بات pure virtual function ایک ایسا function ہوگا جس کے شروع میں virtual کا word use کیا جائے گا اور آخر پہ equal zero استعمال کیا جاتا ہے یعنی اس کی کوئی body نہیں ہوتی یہ تھا ہمارا آج کا lecture ملتے ہیں نیکس lecture میں تب تب اللہ حافظ دوسر ہ مر کرو اس starch رو ک